موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویڈیو آپ نے دیکھ لی اس ویڈیو کو لے کے وہاویوں نے ایک طوفان بدتمیزی مچا رکھا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ یہ شرک ہے یہ فلاں ہیں یہ فلاں ہیں اور مختلف قسم کے الزامات اہل سنت والجماعت پر لگائے جا رہے ہیں جو انہوں کا ہمیشہ کا وطیرہ ہے تو مفتی سلمان اظہری پر بھی اسی طرح کے الزام لگا رہے ہیں حالانکہ یہ بات بڑی واضح ہے حدیث مبارکہ کے زخائر سے یہ بات ثابت ہے کہ ایسا کرنا شرک بالکل بھی نہیں ہے انفوچنیٹی یہ لوگ حدیث مبارکہ کے زخائر سے یا تو ناواقف ہیں یا جانبوچ کے ایسی حرکتیں کرتے ہیں تاکہ ان کا جو ایک موقف ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے بندھا رہے اور لوگوں کے سامنے رہے اور یہی ہمیشہ ظاہر ہوتا رہے کہ ہاں یہ بڑے حدیث کے اور قرآن کے اور سنت کے پابند لوگ ہیں اچھا میں آپ کے سامنے احادیث مبارکہ کے زخائر بھی رکھوں گا اور ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اگر آپ دیوبند کے علماء کے پاس بھی چلے جائیں تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ امام حاکم نے مستدرک میں ایک روایت بیان کی ہے کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک اور قدموں کو بوسا دیا پھر میں دیوبند کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ ہمارے ہاں سنی حضرات کے ہاں تو میں آپ کو بتاؤں گا روایت کی امبار لگے ہوئے تاکہ وہ حضرات جو دیوبندی ہیں جو اس چینل سے جڑے ہوئے ہیں اور وہ بھی اس وہابی فتنے کا شکار ہو گئے ہیں انہوں نے بھی پتا چلے کہ دیوبند کے جو علماء ہیں انہوں نے بھی اس کے اندر ترمیزی شریف نسائی شریف ابن ماجہ ان سے روایات لے کے آتے ہیں کہ یہودیوں کی ایک جماعت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں کو بوسا دیا اور دیوبند کی رائے یہی ہے کہ ان روایات سے فقہ نے ثابت کیا ہے کہ علماء مشایخ اور دینی شرف رکھنے والے حضرات کی دست بوسی اور قدم بوسی جائز ہے اچھا ہمارے ہاں تو بڑا سنی حضرات کے ہاں تو بڑا واضح مقصد یہ ہے یہاں پر اس بات کو سامنے رکھنا کہ آپ لوگوں کو ان وہابیوں کے چنگل اور فتنے سے آگاہ کیا جا سکے کہ یہ کتنے قرآن اور حدیث سے بے بہرہ لوگ ہیں زرہ بن عامر جو وفت عبدالقیس کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے ان سے مروی ہے کہ جب ہم مدینہ حاضر ہوئے تو اپنی سواریوں سے کوت کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہم نے ایک دست اقدس اور پاؤں مبارک کو چومنے لگے فتقبلو ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورجلہو اور اس حدیث کو سہا ستہ میں سے سنن نبی دعوت کتاب العدب حدیث فائف ٹو ٹو فائف اس میں روایت کیا گیا امام بہقی سنن کبرہ میں روایت کرتے ہیں امام طبرانی سے معجم الكبیر میں اور معجم الاوسط دونوں میں روایت کرتے ہیں معجم الكبیر میں حدیث فائف ٹری وان ٹری اور معجم الاوسط میں حدیث نمبر فور ہنڈریڈن ایٹین کے تحت روایت کرتے ہیں امام بخاری اب آپ کہیں کہ اگر تو یہ شرک ہے تو پھر ایسی روایتوں کو جمع کرنے کا پھر الزام امام بخاری پر بھی جاتا ہے اور سیہا ستہ کے محدثین پر بھی جاتا ہے تو آپ کے کیا خیال ہے امام بخاری نے العدب المفرد میں باپ قائم کیا ہے تقبیل الرجل پاؤں کو بوسا دینے کا بیان اور اس باپ کے اندر صفحہ نمبر 339 پر حدیث نمبر 975 کے تحت انہوں نے یہ ابن عامر کی اس روایت کو روایت کیا ہے کہ قدمنا ہم آئے وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب آئے حاضر ہوئے تو ہم حضور کے مبارک ہاتھوں اور قدموں سے لپٹ گئے اور انہیں بوسا دینے لگے یہ روایت کے الفاظ فَأَخَذْنَا بِيَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ نُقَبِّلُهَا اور راوی کہتے ہیں کہ ہم نے صرف ہاتھ مبارک پکڑنے پر ہی اکتفاہ نہ کیا بلکہ ہاتھوں کے علاوہ پاؤں مبارک کو بھی بوسا دینے کا عمل جاری رکھا درحالیں کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ اور پاؤں مبارک پکڑ رکھتے سے پکڑنے پر اکتفاہ نہ کیا امام تنمیزی نے اس مضمون پر ایک حدیث حضرت صفوان بن عصال عصال رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی وہ فرماتے ہیں کہ قوم یہود کے بعض افراد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سوال کرنے کے بعد اعلانیا گواہی دی کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں فَتَقَبَّلُوا يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ وَقَالُوا نَشْهَدُوا أَنَّكَ نَبِيٌ انہوں نے آپ کے ہاتھ اور پاؤں مبارک کو بوسا دیا اور کہا ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حدیث کو امام نسائی نے السنن میں روایت کی ہے کتاب تحریم الدم میں حدیث فور تاؤزن سیونٹی ایڈ امام ابن ماجہ نے السنن میں کتاب الادب باب الرجل یقبل ید الرجل حدیث تری سیبن او فائف امام تربیزی نے اس حدیث کو الجامع میں دو جگہ روایت کی ہے پہلی بار ابواب الاستعذان والاداب میں باب فی قبلت الیدی ورجل اور اس میں پھر حدیث اور پھر باب تفسیر میں سورہ بنی اسرائیل کے زمن میں حدیث تری ون فور فور تو آپ ساتھ ستہ کہ ان تمام محدثین کو پھر کیا کہو گے وابیوں ثابت تو یہ ہی ہوتا ہے کہ غلط تم ہو جو اس عمل کے اوپر تنقید کرتے ہو کیونکہ تمہارے تو ابن عبدالوحاب نجدی کا بھی یہی عمل رہا ہے کہ سنی حضرات اہل سنت والجماعت میں تفرق اور درار اور فتنہ دالنے والا آدمی تھا اور اسی کو تم نے شیخ الحدیث اور پتہ نہیں کیا کیا بنایا ہوا ہے اور اس سے پہلے ابن تیمیہ کا بھی یہی حال تھا کہ وہ تمام چیزیں جو مسلم طریقے سے اہل سنت والجماعت میں رائچ تھیں وہ ان کا مخالف تو یہی بات ہے کہ کوئی نیا آئے نا تو اس نے اپنی کریڈبلیٹی اپنے آپ کو مارکٹ کے اندر اسٹیبلش کرنے کے لیے جو شور کرنا ہوتا ہے تو وہ جو سارا کچھ اسٹیبلش ہو چکا ہوتا ہے اس کے خلاف بات کرنا شروع کر دیتا ہے یہی طرز عمل انجینئر محمد علی مرزا کا بھی ہے وہ بھی انہی کی ایک شاخ ہے کیونکہ انہی سے استفادہ حاصل کر کے آگے بڑھا ہے وہ زبیر علی زئی ٹائپ لوگ جو ہیں وہ یہ وہاں بھی ہیں سارے تو جب انہی سے استفادہ حاصل کیا ہے تو انہی کی حکمت عملی کے اوپر کام کر رہا ہے گوکن سے اختلاف رکھتا ہے لیکن واردات کا طریقہ ایکار وہی ہے امام احمد ابن حمل نے سے المسند میں روایت کیا امام طیلاسی نے سے المسند میں روایت کیا حدیث 1164 امام مقدسی نے سے الحدیث المختارہ میں روایت کیا حدیث 18 اتنے اجل محدثین کے اس حدیث کو روایت کرنے اور اس سے استشہاد شہادت کرنے کے باوجود بھی کوئی متعصب یہ کہہ سکتا ہے کہ ایک یہودی کا فعل تھا ہم اسے کس طرح لازمی شہادت کا درجہ دے سکتے ہیں تو دیکھو انہوں نے ایمان لانے کے بعد یہ عمل کیا ہے انہوں نے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سوال کرنے کے بعد اعلانیہ گواہی دی کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں اس کے بعد ان کا یہ عمل جو ہے اس میں ہے حضور چاہتے تو منع کر دیتے یہ بس کرو یہ اسلام میں جائز نہیں ہے اور ایسی سوچ رکھنے والوں پر سوائے افسوس کہ کیا کہا جا سکتا ہے کہ موتر اس کا کوئی یہودی کا عمل تو نظر آ گیا مگر جس کے ساتھ کیا جا رہا ہے وہ بابرکت ہستی نظر نہیں آئی کہ حضور منع فرما دیتے حدیث یہیں رک گئی عجیب بات ہے نا اچھا ان کے اپنے گھر میں ابن تیمیہ ہے نا ان کے بڑا شیخ الاسلام مانتے ہیں ابن ابن تیمیہ کے جو شاگرد ہے نا حافظ ابن کثیر سورہ المائدہ کی آیہ نمبر ایک سو ایک کی تفسیر میں ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بات پر خفا خفا ہو کر جلال میں آگئے تو فقام علیہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک چوم کر عرص کیا فتقبل رجلہ وقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ردینا رضینا باللہ ربا وبکا نبیا وبالاسلام دینا وبالقرآن اماما تو کیا کہا کہ یا رسول اللہ ہم اللہ کے رب ہونے اور آپ کے نبی ہونے اور اسلام کے دین ہونے اور قرآن کی امام ورحنما ہونے پہ راضی ہیں ہمیں معاف فرما دیجئے فعفو عنا عاف اللہ عنکا فلم یزل بہی حتی رضیعا تو اللہ آپ سے مزید راضی ہوگا آپ ہمیں معاف فرما دیجئے پس حضرت عمر مسلسل عرض کرتے رہے یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراضی ہو گئے اس روایت کو پھر اور مفسرین نے بھی متعلق آیت کی تفسیر میں بیان کیا ہے اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر صحابی جو خلافاء الراشدین المہدیین میں ہیں ان کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدم مبارک چومنا اور خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انہیں منع نہ فرمانا کیا معاذ اللہ عقیدہ توحید کی خلاف ورزی تھا کچھ تو خدا کا قوف کرو یار امام مقری جو متوفی ہیں 381 ہجری کے اپنی کتاب تقبیل الید صفحہ 64 پر حدیث نمبر پندرہ میں حدیث نمبر پانچ میں حضرت برائدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک واقعہ نکل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک عرابی بددو گاؤں والا بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا اور اس نے آ کر عرص کیا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا لیکن میں کچھ مزید جاننا چاہتا ہوں تاکہ میرے یقین میں اضافہ ہو جائے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دی تو عرابی کے بلاوے پر ایک درخت اس کے پاس آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ آپ پر سلام ہو اس کے بعد طویل روایت ہے اور آخر میں عرابی نے تمام نشانیاں دیکھنے کے بعد عرص کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اجازت دیجئے اذر لی ان اقبل رأس کا وارج لک کہ میں آپ کا سر مبارک اور قدم مبارک چملوں اس کے بعد روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عرابی کو اجازت مرحمت فرمائی اور پھر اس عرابی نے سجدہ کرنے کی اجازت مانگی تو حضور نے اجازت نہیں دی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہاں پر دونوں چیزیں جمع ہو گئیں اس نے دو چیزوں کا اظہار کیا ایک کی اجازت دے دی ایک کی اجازت نہیں دی اگر پہلا عمل بھی خلاف شریعت ہوتا تو اس کی بھی اجازت نامرحمت فرماتے امام مقری کی روایت کردہ اس حدیث کو حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف کی شرح فتح الباری کی جلد گیارہ صفحہ ففٹی سیون پر نقل کیا ہے اچھا یہ ہمارے ہاں یہ اہل حدیث حضرات اللامہ مبارک پوری کو بہت مانتے ہیں تو اللامہ مبارک پوری نے تحفت الاحوزی کی جلد نمبر سات صفحہ فور تھرٹی سیون میں اس روایت کو نقل کیا ہے اچھا یہ روایت بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر رہی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قدم چومنے کی اجازت تو دے دی لیکن سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دی اگر قدم چومنے اور سجدہ کرنا برابر ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی ان کے مابین فرق نہ فرماتے اور دونوں سے منع فرما دیتے یہاں تک آقا نامدار محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک چومنے جانے پر چند احادیث کا حوالہ میں نے آپ سے پیش کیا جس سے ثابت ہو گیا کہ قدم بوزی ہرگز کوئی شرکی عامل نہیں ہے اگر ایسا ہوتا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی اجازت نہیں دیتے کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انہیں اس عمل سے نہ روکنا اور خاموشی فرمانا حضور کی طرف سے اجازت نہ دی کیا صحابہ کا یہ عمل سنت تقریری نہ ٹھہرا اگر پاؤں چومنہ نعوذ باللہ سجدہ ہے تو کیا صحابہ حضور کو سجدہ کر رہے تھے معاذ اللہ حضور جو توحید کا پیغام عام کرنے اور شرک کے خاتمے کے لیے مبعوث ہوئے خود شرک کے عمل کی اجازت دے رہے تھے معاذ اللہ استغفراللہ العظیم کاش قدم بوسی پر اعتراض کرنے والے کچھ متعلیہ ہی کر لیتے کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ قدم بوسی صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مخصوص ہے لہذا اس عمر کی بھی کبھی ذرا جائزہ لے لیتے ہیں کہ کیا غیر انبیاء یعنی انبیاء سے علاوہ صالحین اور مشایخ اور اکابر کی دست بوسی اور قدم بوسی کی کیا حقیقت ہے تو یہ حقیقت ہے کہ علماء کرام اور مشایخ کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی خدمت کی نظبت سے تعظیم و احترام بجالانا منشاہ اسلام ہے ان کی تعظیم کو شرک کہنا باطل ہے اور ان سے بغض رکھنا نفاق کی علامت ہے تو وہ تمام لوگ جو علماء سے بغض رکھتے ہیں اور اس بغض کو عام کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ان کے دلوں کے نفاق کی علامت ہے کتب سیر و حدیث کا مطالعہ کرنے والے ہر شخص یہ بات جانتا ہے کہ اکابرین کی قدم بوسی ہمیشہ اہل محبت و عدب کا معمول رہا ہے اسی سلسلے میں آپ کے سامنے چند ریفرنسز پیش کرتے چلیں حضرت سحیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے وہ بیان کرتے ہیں کہ رأیت علیین میں نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ یقبل ید العباس کہ وہ اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں کو چومتے و رجلی ہی اور پاؤں کو چومتے میں نے دیکھا ہے اور آپ ساتھ ساتھ یہ کہتے جاتے تھے کہ چچا مجھ سے راضی ہو جائیں اس روایت کو بھی امام بخاری نے روایت کیا ہے کتاب الادب المفرد میں تو امام بخاری پر پھر کیا فتوہ لگاؤ گے حدیث نائن سیونی سکس امام زہبی نے سیر علام النبلاء میں سے روایت کیا جل دو صفحہ نائنٹی فور پر امام مزی نے تہذیب الکمال میں حدیث ٹوینی نائن اور فائف امام مقری نے تقبیل الید کے میں پیچ سیونی سکس نمبر ففٹین میں سے روایت کیا ہے تو اس میں بڑی واضح طور پر آپ کو یہ دلیل مل جاتی ہے کہ صحابہ کا آپس میں بھی عزت و تقریم کا معاملہ سامنے آتا ہے اور امام بخاری نے اپنی کتاب الادب المفرد میں ہاتھ چومنے پر ایک پورا باب قائم کیا ہے اور امام بخاری نے باب تقبیل الید میں ہاتھ چومنے کے حوالے سے تین احادیث روایت کی ہیں تو صاحب ظاہر ہے کہ اس سے مراد یہی ہے کہ صحابہ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معاملہ جو ہے بڑا اوپن ہے کہ صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کو چوما کرتے تھے اور جس طرح صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک چومتے تو اسی طرح تابعین صحابہ کے ہاتھ چومتے انہاں حدیث کو ذکر کر کے امام بخاری آداب زندگی بتا رہے ہیں کہ بزرگوں کی سنت یہ تھی کہ شیوخ اور اکابر کا ہاتھ چوما کرتے تھے یہاں تک کہ امام بخاری نے دین میں اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اس کا باب الگ قائم کیا ہے اور صرف یہ نہیں امام بخاری اس باب کے فوراں بعد پاؤں چومنے کا باب باب التقبیل الرجل بھی لاتے ہیں اور ظاہر ہے کہ امام بخاری نے کتاب الادب میں نبواب کو ترتیب دے کر یہ واضح کیا ہے کہ امام بخاری کے نزدیک ہاتھ چومنا اور پاؤں چومنا عدب میں داخل ہے نہ کہ اسے تم نے شرک بنا دیا ہے بدعات بنا دیا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا بنا دیا ہے اگر یہ عمل شرک ہوتا تو امام بخاری سے مسلمانوں کے عدب میں داخل نہ فرماتے کچھ تو خدا کا خوف کرو کیا اتنا علم حدیث ہے تمہارا بس نام کی اپنے آپ کو حال حدیث کہتے ہو حدیث سے کوئی تم لوگوں کا لینا دینا نہیں معلوم ہوتا اور اسی طرح امام بخاری کے بعد امت مسلمہ کے نزدیک فقہ ترین محدثین امام مسلم کے شہر نیشہ پور میں جب امام بخاری تشریف لائے اور امام مسلم ان کے پاس حاضر ہوئے تو ائمہ کے حوال پر مبنی تمام کتب میں درج ہے کہ امام مسلم نے امام بخاری کا ماں تھا چوما پھر ان سے اجازت مانگیں گی کہ دعنی حتی اقبل رجلیک کہ اے استازوں کے استاد یا استاز الاستاذین و سید المحدثین و طبیب الحدیث فعل لہی اور اے استازوں کے استاز سید المحدثین اور علی الحدیث کے طبیب آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کے پاؤں کا بوسہ لے لوں آپ کا کیا خیال ہے امام مسلم کسی شرکیہ پروبلم میں گرفتار تھے امام بخاری اور امام مسلم کا یہ واقعہ ابن نقطہ نے تقید المعرفہ رواح السنن والمسانید کی جلد ایک صفہ 33 پر میں امام زہبی نے پھر سیر علام النبلاء کی جلد نمبر بارہ صفہ 432 میں اور امام نووی نے اسے تحذیب الاسماء واللغات کی جلد ایک صفہ 88 میں اور حافظ ابن حجر اسقلانی نے مقدمہ فتح الباری کی صفہ 488 میں اور برے سغیر کے نامور غیر مقلد ان کے اپنے گھر کی کتابیں دکھا رہا ہوں نے کہ نامور غیر مقلد نواب صدیق حسن اور علامہ شروانی شافعی لکھتے ہیں کہ یہ بات پایہ تحقیق کو پہنچ چکی ہے قد تقرروا پایہ تحقیق کو پہنچ چکی ہے کہ صالح شخص کے ہاتھ اور پاؤں چومنا مسنون عمل ہے اب اتنی واضح باتوں کے باوجود بھی اگر کوئی یہ زد کرے کہ میں نہ مانوں تو ایسے میں نہ مانوں کا حل کوئی نہیں سوائے اس کے کہ ایسے زدیوں کو ان کی زد میں چھوڑ دیا جائے اور علم کے متلاشیوں کو بتایا جائے کہ یہ زدی حق پر نہیں بلکہ باطل پر ہیں اور حق وہ ہے جو آپ کے سامنے حادث مبارکہ صحابہ کے عمل تابعین کے عمل ایمہ و صالحین کے عمل سے آپ کے سامنے رکھا گیا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی محنتوں کو قبول فرمائے اور سب کی ہدایت کا فیصلہ فرمائے آمین میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام دلائل سے بات سب کے سامنے واضح ہو گئی ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو